اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل اور میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز طالبان کا افغانستان میں جنگ کے خاتمے کا اعلان عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار طالبان سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نینے خلیجی روبری ساہدارے الجزیرہ کو دیئے گئے انٹریو میں کہا کہ طالبان کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے قابل پر قبضے اور افغانستان کے بیشتر حصے پر عملداری قائم کرنے کے بعد ترجمان طالبان نے کہا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی اب ملک میں نئے نظام حکومت کی شکل جلو واضح ہو جائے گی قابل ائرپورٹ پر سیکیئوٹی صورتحال خراب ہونے اور افرات افریق کے بعد ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا پی آئی اے نے بھی قابل آپریشن موت تل کر دیا قابل ائرپورٹ پر تمام کمرشل اور بین الاقوامی پر واضح منصوب کر دی گئی ائرپورٹ پر بیرون ملک جانے والوں کا جمع غفیر موجود ہے جبکہ افغانستان سے نکلنے والے فواہشمند افغان امریکی فوجی تیاروں میں چڑھ دوڑے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے قابل ائرپورٹ پر پروازے غیر موینہ مدد کے لیے ملتوی رہیں گی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں توڑتی ہیں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہوتی ہے ایک غلام ذہن کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا ملک میں یقصہ تعلیمی نصاب کے اجراء کی ابتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں یقصہ نصاب تعلیم نہ لاکر بڑی ناانصافی کی گئی دنیا میں صرف اوڑیجنل سوچ جاتی ہے ہم انگلیش زبان نہیں سیکھتے بلکہ ان کا پورا کلچر لے لیتے ہیں یہ سب سے بڑا نقصان ہے یقصہ نظام میں نوجوانوں کی ایک ہی سمت ہوگی ملک بھر میں یقصہ نصاب تعلیم کا معاملہ متنازی ہو گیا اور سندھ حکومت کا وفاقی حکومت کا تیار کردہ نصاب تعلیم ماننے سے صاف انکار محکمہ تعلیم سندھ حکام کا کہنا تھا کہ اٹھاروی ترمین کے بعد تعلیمی صوبائی معاملہ ہے اس لیے ہر صوبہ اپنا نصاب بنا سکتا ہے اور وفاقی حکومت کے نصاب کو ماننے کا پابند نہیں ملک بھر میں محلق عالمی وباہ کرونا مزید بہتر جانے نگل گیا انسی او سی کے مطابق ایک دن کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 53,644 سیٹ کیے گئے جن میں سے 3699 افراد میں بارد کی تلتیق ہوئی جبکہ حسود کیسز کی شرح 6.8% رہی پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا وزارت خزانہ نے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں رد بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں تہم مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی سی لیٹر قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے چینی کرونا ویکسین سائنو فارم لگوانے والوں کو یو اے ای میں داخلے کی اجازت مل گئی یو اے ای حکومت کی ویب سائٹ پر سائنو فارم کو پہلے نمبر پر رکھا گیا یو اے ای میں داخلے سے قبل مسافروں کو ویب سائٹ پر اپنی تفصیلات دینا ہوں گی مسافروں کو ویکسین سیٹفیکیٹ کے ساتھ ویکسین کی تفصیل بھی دینا ہوگی اور ہیٹی میں زلزلے کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد تین سو چار ہو گئی جبکہ اٹھارہ سو سے زائد افراد زخمی ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں کئی امارتیں مٹی کا ڈھیل بن چکی ہیں امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ حکام نے ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے نیزی سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے چھوٹے رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بک انترگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چانل فیس ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ٹاوٹ ٹی وی موسیقی